عالمی بہران پر جاری کس پر سلسلے کی یہ آخری قسط ہے اور یہ قسط ہے ریال سٹیٹ کریسس پر جس میں ہم دیکھیں گے کہ ریال سٹیٹ بہران کس قدر شدید ہے اور قیمتیں کس حد تک گر سکتی ہیں تاکہ آپ اگلے چھے ماہ میں اپنے آپ کو اس صورتحال کے لیے تیار کر سکیں اگر پوری دنیا بہران کا شکار ہوگی تو کرپٹو سٹاکس میت ہر چیز پر اس کے اثرات ہوں گے اس کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ مارکٹیں ابھی بارٹم آؤٹ نہیں ہیں اس سوالے سے میں نے مزید تحقیق کے لیے آپ کے سامنے اپنے نکتہوں سے پیش کر رہا ہوں اور یہ کسی بھی طور پر قطعی کوئی فیصلہ نہیں ہے اور نہ ہی میں کسی بھی طرح سے آپ کا فینیسلی ڈوائزر ہوں تو آئیے اس سوالے سے مزید بات کرتے ہیں میں ہولی ریحان اور آپ دیکھ رہے ہیں کرپٹو بابا لیٹس ڈائیو کینے بین الاقوامی مالیاتی فن جسے ہم آئیے میں کہتے ہیں عالمی مشت پر انتہائی پریشان ہے اپنی نئی رپورٹ میں انہوں نے بتایا ہے کہ دنیا بھر کی مشتوں کو خطرات کے ایک پورے پیکج کا سامنا ہے ان حالات میں عالمی مالیاتی نظام میں کرونا بھران کے بعد پیدا صورتحال سے بھی زیادہ خطرناک پوزیشن میں ڈال دیا ہے آئی ایم ایف کی عالمی مالیتی استحکام کی رپورٹ کے مطابق اپریل سے عالمی اقتصادی نکتہ نظر مکمل طور پر بگڑ گیا ہے مسلسل مالیتی نظام میں نشب و فراز اور طاقت الممالک کی پالیسیوں سے غریب ممالک کے لیے خطرات میں اضافہ ہو رہا ہے افراد زر کے دباؤ چینی مشت کی سوس روی اور یکرین پر روس کے حملے سے یہ خطرات مزید بڑھ رہے ہیں آئی ایم ایف نے جن پوائنٹس کا ذکر اپنی اس رپورٹ میں کیا ہے ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ عالمی معیشت کے لیے منفی خطرات کی شدت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اس کے عداد و شمار ظاہر کر رہے ہیں کہ معیشت کے لیے موجودہ خطرات دو ہزار آٹھ کے مالیتی بوران سے تیگنا زیادہ ہیں کیونکہ تمام چارٹس اس بات کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں کہ یہ پوائنٹس اب خطرناک حد سے زیادہ ہیں آئی ایم ایف کے محققین کے لیے خاص طور پر تشویش کا ایک شعبہ عالمی آوزنگ مارکٹ ہے یعنی ریال سیٹ سیکٹر جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ کرونا کے دوران اپنائی گئی پولیسیوں کی وجہ سے کچھ معیشتوں میں گھروں کی قیمتوں میں بیس فیصد یا اس سے زیادہ اضافے کے بعد اب ممکنہ طور پر ٹپنگ پوائنٹ آ گیا ہے اور اب یہ انڈسٹری ایک بڑے ریسیشن کے لیے تیار رہے کیونکہ بیس سال کی کم ترین سطح کے رائش کے باوجود پچھلے دو سال سے قیمتوں میں پوش روبہ اضافہ ہوا ہے یہ تمام اضافہ غیر فطری تھا کیونکہ لوگوں کے پاس حکومتوں کی جانب سے دیا گیا مفت پیسہ موجود تھا اس وجہ سے وہ مسلسل سرمایہ کاری کرتے رہے لیکن اب یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے اور اس وجہ سے اب یہ انڈسٹری گرے گی عالمی مالیاتی فنڈ میں آئی ایم اپنے خبردار کیا ہے کہ بڑھتی ہوئی شرحصود کرز دینے کے سخت میارات اور افرات زر کو کم کرنے کی کوششیں گھروں کی قیمتوں میں زبردست کمی کا باعث بن سکتے ہیں اور یہ سب کچھ ہوگا خاص طور پر ترقی پذیر ممالک کی مارکٹوں میں کیونکہ یہاں حکومتیں کمزور ہیں تو ریل سٹیٹ کے ڈویلپرز انتہائی طاقتور ہیں وہ کبھی بھی حکومتوں کو قانون سازی کر کے مارکٹ کو ریگلویٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتے اس وجہ سے حکومتیں سرمایہ کار کا تحفظ نہیں کر سکتی ہیں امریکہ جیسے ممالک میں بھی مارگیج مارکٹوں میں مانیٹری پولیسن میں سختی اور سود کی شرم میں اضافہ تیزی سے ہوا ہے جس کی وجہ سے وہاں پہلے ہی ہاؤزنگ مارکٹ دباؤ میں ہے اور وہاں پر قیمتیں گر رہی ہیں اس وجہ سے امریکہ جیسے ممالک میں ایک خاص حد کے بعد قیمتیں مستحقم ہو جائیں گی کیونکہ بیرونی سرمایہ کار فوری کم قیمت کا فائدہ اٹھائیں گے لیکن غریب ممالک میں ایسی کسی بھی سرمایہ کاری کے آنے کا کوئی چانس موجود نہیں آئین ایف کے ماہرین کا اندازہ ہے کہ شدید معاشر بدھالی میں غریب ممالک میں ریال سٹیٹ کی جو قیمتیں ہیں وہ پچیس بی سد اور امریکہ جیسی ترقی یافتہ معیشتوں میں دس ویسد سے زیادہ گر سکتی ہیں یعنی اس مارکیٹ میں حالات ابھی اچھے نہیں رہنے والے دنیا کی تقریباً ہر معیشت میں شہرہ سود میں اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ پالیسی ساز مہنگائی پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود چین جیسی ریگولیٹڈ معیشت کو بھی شدید ریال سٹیٹ کریسس کا سامنا ہے جس کی وجہ سے ایک ٹریلین ڈالر کا نقصان ہو سکتا ہے اگر چین جیسی معیشت یہ بہران نہیں سنبھال پا رہی تو غریب ممالک اس کو کیسے روپ پائیں گے چین کی ریال سٹیٹ مارکیٹ ایک سال سے زائد درسے سے زوال کا شکار ہے جب بیجنگ نے نئے ذوابت مطارف کر آئے جس نے پروپٹی ڈیویلمنٹ سیکٹر کی کریڈ تک رسائی کو محدود کر دیا تھا اور اس کے بعد سے ڈیویلپرز کو نقد رقم کی قلت کو چھپانے کے لیے کرز لینے سے روک دیا گیا تھا چینی ڈیویلپرز گھروں کی تعمیر سے پہلے ہی ان کو بیج دیتے ہیں یہ ایک بڑا عجیب سا فنانونہ ہے اور اس کے لیے وہ تمام رقم خریدار سے لے کر اسی سے ادا کرواتے ہیں یعنی کہ خریدار کو خود ہی رقم دینا پا جاتی ہے چین کے رہائشی ریال سٹیٹ مارکیٹ پر ایک موڈل کا غلبہ ہے جس کے تحت ممکنہ مکان مالکن ہوتے ہیں وہ غیر تعمیر شدہ مکانات کی تعمیر کے لیے ادائیگی کرتے ہیں چینی ریال سٹیٹ مارکیٹ میں یہ پری سیلز کا طریقہ کا سب سے مقبول ہے بلکہ نبی فیصد مارکیٹ ان کی چلتی ہی ایسے ہے لیکن چین کی اس نئی پالیسی نے ڈیویلپرز کی مارکیٹ فانینسنگ تک رسائی مشکل بنا دیا پہلے سے فروختی رسیدیں کم ہوتی جا رہی ہیں پراپیٹ ڈیویلپرز کو پیسے کے لیے دباؤ کا سامنا ہے جس کے نتیجے میں ان کی جاری تعمیرات کا مقابلہ کرنے کی ضرائعیت کم ہو گئی ہے یہ قانون سازی چین میں عوامی سطح پر ادائیگیوں کے مزید بائیکارٹ کا باعث بن سکتی ہے جس کی وجہ سے عوامی سطح پر بھی حکومت کو شدید دباؤ کا سامنا ہے جبکہ مالی پریشانی ڈیویلپرز اور ریال سٹیٹ سیکٹر کے لیے حکومتی بیل آوڈ کی ضرورت کو جنم دے سکتا ہے آئی ایم ایف کے مطابق ریال سٹیٹ مارکیٹوں میں لکوڈیٹی کی عمومی کمی ہے خاص طور پر کرزوں کے لیے کیونکہ کرز کے خواہش مند خریداروں کی کمی مارکیٹ کے لیے مشکلات کو بڑھا رہی اور اس صورت میں حکومتی اقدامات کے لیے ایک ممکنہ شاک ایمپلی فائر موجود نہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پوری ویڈیو سیریز ضرور پسند آئی ہوگی یہ ویڈیو اگر اچھی لگیا تو اس کو ضرور رائک کریں اور ہمارے چینل اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر دیں میں آپ کو اس سوالوں سے مزید معلومات فراہم کرتا رہوں گا کیونکہ آپ کی مدد کے بغیر یہ سفر جاری رکھنا ممکن نہیں تو آپ اپنی حمد کو سمجھیں اور میری مدد جاری رکھیں کومنٹس میں اپنی رائے سے بھی ضرور ہمیں آقا کیے جائے گا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ